اسلام علیکم ایوی ویوان آج میں آپ نے ان کے ساتھ گریل شکن ریپ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اس ریسپی کی سپیشالٹی یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گی how you can make گریل شکن at home with easy ingredients اور ساتھ میں آپ کو ایک بہت ہی easy sauce بنانے کی ریسپی بتاؤں گی جو کہ آپ easily بنا سکتے ہیں اور اس سے آپ کے ریپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو جائے گا تو ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے پوری ریسپی دیکھئے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیں سو لیٹس دو ایٹ سب سے پہلے آپ کو چکن مارینیٹ کرنا ہے گریل چکن بنانے کیلئے تو میں نے یہاں پر بریسپیسیز نہیں ہے تقریباً 500 گرام یا پھر آپ دو چسپیسیز لے کر ان کو بھریک بھریک کٹ کریں اور اس کو مارینیٹ کریں with some salt یہاں پر اپنے تیس کے مطابق آپ salt لے سکتے ہیں میں نے تقریباً 1 ٹی سپون لیا تھا 1 ٹی سپون ہی میں ریڈ چلی فلیکس یعنی کہ جو دردری مرچ ہوتی ہے وہ ایٹ کری ہوں اس کے ساتھ میں پیپریکا پاودر ایٹ کری ہوں 1 ٹیبل سپون اس سے تیس بہت ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزے کا اور کلر بہت اچھا ہوتا ہے ساتھ میں نے 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ دنیا پاودر ایٹ کیا ہے اور 1 ٹیبل سپون ہی میں زیرہ پاودر ایٹ کری ہوں اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون لیمن جوز یا سرکاپ ایٹ کر سکتے ہیں 1 ٹیبل سپون میں اس میں سورا سوس ایٹ کری ہوں اس کو ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کریں چکن کو مارینیشن کو آپ نے تقریباً چار سے پانچ کھنٹے رکھنا ہے تاکہ آپ کا چکن جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینڈر بن سکے لیکن اگر آپ کو ریپس جلدی بنانے ہیں تو 1-2 آورز بھی آپ مارینیشن ٹائمنگ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو گریل کر سکتے ہیں اب جی ہمارا فرس ٹیپ ہو گیا ہم ہم سیکنڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارا سوس کا سٹیپ اس سوس کو آپ ڈیفرنٹ پروپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں گریل چکن بیک پٹیٹوز کچھ بھی آپ بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں تو کرنا آپ کو کیا ہے ایک باول لینا ہے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے 4 ٹیبل سپون کریم کریم آپ کسی بھی برانٹ کی لے سکتے ہیں ساتھ میں میں ایڈ کری ہوں مینیز 6 ٹیبل سپون اب آپ کو ریشو سمجھا رہا ہوگا کہ آپ نے کریم اور مینیز کی کتی ریشو لینی ہے اگر آپ زیادہ ڈیپ بنا رہے ہیں تو مینیز آپ کو 2 ریشو زیادہ ہی لینی ہے ساتھ میں میں پنچز سالٹ ایڈ کرنی کیونکہ مینیز میں بھی سالٹ ہوتا ہے اس لئے زیادہ ایڈ نہیں کریں گے 1 ٹی سپون ہی اس میں میں پیپٹی کا پاودر ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں 1 ٹی سپون اس میں ایڈ کروں گی وائٹ پیپر اگر آپ بلیک پیپر ایڈ کرنا چاہتے ہیں بلیک پیپر کر لیں ساتھ میں میں ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون منسٹ گارلک یعنی کے لسن اور 2 ٹیبل سپون کرشت پیاس جس کا پانی میں نے پہلے ہی نے چھوڑ لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی سیسمے آئل اگر آپ کے پاس تیل کا تیل نہیں ہے تو آپ حالی تیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اس سارے مکشور کو آپ کو گرائنڈ کرنا پڑے گا یہاں پر جی پہلے میں تھوڑا سا ملک ایڈ کریوں اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں دودھ آپ کو اتنا ایڈ کرنا ہے کہ ساس کا جو ٹیکچر ہے وہ تھوڑا سا رنی ہو جائے آپ کو تھک ساس لی چاہیے ساس لیے آپ اس میں دودھ ایڈ کرتے جائیں گے یہ نہیں ہے کہ پورا کپی دودھ کا ڈال دے تھوڑا تھوڑا کر کے گریجولی اگر آپ دودھ ایڈ کریں گے تو آپ کا ایک رنی سا تیکچر آجے گا اس ساس کو آپ گریل چکن فرائیڈ چکن یا بیک پٹیٹوز نچوز کسی بھی چیز کے ساتھ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں بہت ہی مزی کی ساس بنتی ہے اس کو اب میں تھوڑا سا سٹور کروں گی سٹور کرنے کے بعد آپ اس کو تقریباً 1 سے 1.5 ویگ تک یوز کر سکتے ہیں ساس ہو گیا جی ہماری پیپیر اب چلتے ہیں چکن کو گریل کرنے کی طرف تو سب سے پہلے آپ کو ایک فلات نون سٹک پینٹ چاہیے ہیں اگر آپ کے پاس گریل ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی برتن آپ وہ یوز کر سکتے ہیں سیم پروسیجر کرنا ہے تھوڑا سا دو سے تین تیبل سپون آئل آئٹ کریں اور اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اپنے فلیز کو آئٹ کر دیں ڈریس پیسیز کو آپ جوسی اور ٹینگر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ میں ایک ہی چپ بتاتی ہوگی آپ کو کیا کرنا ہے جو پیسیز کی کٹنگ کرانی ہے وہ بڑی بھاریک کرانی ہے اور تھوڑا سا اس کو کوک کرنے سے پہلے یا میارینیٹ کرنے سے پہلے اس کو فلات کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کتنے بھاریک بھاریک فلیز پیسیز ہیں یہ بہت ہی ٹینگر بنیں گے آگے میں اس کی کٹنگ بھی آپ کو دکھاؤں گی ایک سائٹ سے جب یہ ککو ہو جائیں گے تو دوسری سائٹ سے بھی ان کو کک کر لیں گے آپ نے جو فلیم ہے اس کو میڈیم رکھنا ہے اچھے سے یہ فلیٹ پہ بھی بہت اچھے جوسی ہی بنتے ہیں اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتے ہوں کہ یہ کس طرح کے بنے ہیں اس سے پہلے ہم اس کو پہلے تھوڑا سموکی بنائیں گے کیونکہ ہم گرل چکن بنا رہے ہیں تو سموکی بنانے کے لیے آپ کو ایک کوئلہ لینا ہے اس کو اچھے سے جلا لیں اور زلانے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا آئل دالیں اور دالنے کے بعد آپ کے جو سموک ہے سارا وہ چکن کے اوپر آجے گا تو آپ کا گرل سموکی چکن ریڈی ہو گیا میک شور کہ آپ نے کوئلے کو اچھے سے جلایا اگر آپ کا کوئلہ کچھا ہوگا تو چکن کا ٹیس بہت ہی برا آئے گا کیونکہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے اس لئے میں آپ کے ساتھ یہ ٹیپ شیئر کر رہی ہوں اب جی ہم نے کوئلے کو نکال لیتے ہیں چکن کے میں آپ کو پیسز کر کے دکھاتی ہوں یہ تھوڑے ایکسٹر شورٹس میں آپ کو اس لئے دکھاتی ہوں تاکہ آپ دیکھ سکے کہ بیسک کوکنگ سے آپ کس طرح سے ماسٹر کوکنگ کی طرف آ سکتے ہیں تو یوکین سے یہ کتنے سموکی سموکی کٹ ہو رہے ہیں اب اس کے بعد جی جو نیکس ٹیپ ہے وہ جی ہماری ویجیٹیبل کٹنگ ہے آپ کوئی بھی ویجیٹیبل لے سکتے ہیں اس آئیس برگ میں آئیس برگ یوز کر رہی ہوں آئیس برگ اور جو بندوں بھی ہوتی ہیں اس میں بہت سے لوگوں کو ڈیفرنس نہیں پتا ہوتا بیسکلی ہم جو برگر کھاتے ہیں اس کے اندر یہ آئیس برگ یوز ہوتی ہے وہ ایزیلی اویلی بل ہوتی ہے بڑے سیٹیز کے اندر چھوٹے سیٹیز کے اندر وہاں پر یہ اویلی بل ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن آپ کو آئیس برگ یوز کرنی ہے اس سے آپ کے ریپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا بنے گا اور بلکل باہر جسا ٹیسٹ آئے گا آئیس برگ کو کٹ کرنے کے بعد آپ جی یہاں پر میں ایک کھیرہ لے رہی ہوں یعنی کہ ایک ککمبر اس کو میں نے پیل آف کیا پہلے سے اس کو اچھے سے کرش کریں گے کرش کرنے کے بعد اس کا پانی نے چوڑ لے تاکہ یہ جو ہے آپ کے ریپ کو خرام نہ کر دے اس کا پانی اور اس کے بعد ہم نیکس پرسیجر کی طرف چلیں گے now it's time for assembling سب سے پہلے آپ کو tortilla ایک ریپ چاہیے ہے یہ ریپ میں نے تقریبا 24-28 سینٹی میٹر کے دمیان میں لیا ہے بڑا والا ریپ لیں گے تو وہ زیادہ اچھا بنے گا ہم اپنی sauce لگائیں گے sauce لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر اس کی vegetables رکھیں گے sauce کو آپ نے زیادہ سا add کرنا ہے دا کہ اس کا taste جو ہے وہ بہت زیادہ آئے اس کے بعد ہم اس پر لگائیں گے جی آئیس برگ اور آئیس برگ add کرنے کے بعد میں نے fries کو پہلے fry کر کے لکھا ہوا تھا میں نے ready made fries لے تھے اگر آپ لوگ گھر میں بنا کر اس کو use کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں پہلے اپنے گوکمبرز add کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے fries add کریں گے اس ریپ کے علاوہ بھی میں نے dynamite tried اور ایک زنگل ریپ بھی آپ کے ساتھ شیئر گیا اگر آپ لوگ اس کی recipe بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آئے بٹن میں اور description میں اس کے لنک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں now you can see the chicken اس کی smoothness دیکھیں اندر سے اس کا color دیکھیں اور باہر سے دیکھیں trust me یہ جو grilled chicken تھا اس نے بہت enhance کیا تھا taste was sauce was amazing آپ لوگ اس کو try ضرور کریں آپ لوگ try کریں گے آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ مزائے گا اب جی آتی ہے wrapping کے بعد بڑا ہی مشکل کام ہے مجھے بہت مشکل لگتا تھا لیکن میں نے اس کو easy اس طرح منایا کہ آپ نے بڑی ہی gently کرنا ہے over fill نہیں کر دیں آپ نے wrap کو over fill کریں گے تو کبھی بھی یہ آپ کا wrap اچھے سے جو ہے وہ بند نہیں ہوگا here is the trick آپ کو دونوں سائٹ سے پہلے اس کو wrap کرنا ہے پھر اچھے سے اس کو جلدی سے wrap کر دیں wrap کرنے کے بعد آپ کو اس کو grill کرنا ہے اگر آپ کے پاس grill machine ہے آپ اس میں کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس grill pan ہے اس میں کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو flat cover پہ کر دیں میں wrap کو flat cover کے اوپر grill کروں گی کیونکہ زیادہ در لوگ کے پاس grill pans نہیں ہوتے ہیں تو flat cover پہ آپ ایسے کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا دباتے رہیں کوئی oil وغیرہ ایک نہیں کرنا بس اس کو گرم کریں اور اس کے اوپر اپنا جو hair wrap اس کو رکھتے ہیں and here is a professional chef tip جنہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو کبھی بھی wrap کو پہلے گرم کر کے اس کی filling نہیں کرنی ہے تو آپ کو کبھی بھی wrap کو پہلے گرم کر کے نہیں کرنا آپ نے پہلے اس کی filling کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو گرم کرنی ہے ایک تو یہ heat up رہے گا آپ گرم گرم surf کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کی جو wrapping ہے وہ بہت زیادہ دیر stable رہ سکتی ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کو طبے پہ گرم کر لینا اور اس کے بعد ہم اس کو surf کریں گے surf کریں with your sauce جو آپ نے prepare کی ہے ketchup کے ساتھ بھی آپ surf کر سکتے ہیں کچھ fries کے ساتھ کر سکتے ہیں میں آپ کو cut کر کے بھی یہ دکھانا چاہوں گی آپ cut کر کے بھی دیکھ لیں it was a yummy wrap hope so آپ کو recipe بہت پسند آئی ہوگی trust me جتنا یہ دیکھنے میں مزے میں لگ رہا ہے اتنا یہ کھانے میں بھی مزے کے آپ لوگ اس کو بنایا سائے ٹپس ان ٹرکس کو فالو کریں اور اس کے بعد اپنا فیڈبیک انسٹرگرام پر میرے ساتھ شیئر کریں میرا انسٹرگرام جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے آپ لوگ میرا انسٹرگرام بھی دیکھ سکتے ہیں تھیکس فو وچنگ می ویڈیو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اپنی کوکنگ میں یا کوکنگ سکل میں یا ویڈیو میکنگ میں تھوڑی سی اپنے سجیشنز مجھے انسٹرگرام پر بھی سینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے لابے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو تھانکس فو وچنگ می ویڈیو